ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میری چینل پہ ہو پھلیا آپ سب بڑیا ہوں گے اور آج ہم بنائیں گے مرمورے کے لڈو یعنی لائی کے لڈو ابھی سردیوں کا موسم گیا نہیں ہے پورے جنوری شردی ہی رہتی ہے تو اس لئے ہم آج آپ کو دکھائیں گے مرمورے کے لڈو بنانا اور آپ میرے ٹکس اور ٹرپس جرور فولو کرنا اور مرمورے کے لڈو بنانا تو یہاں پہ جو ہم نے میری انگریڈینٹس لیا ہے وہ لیا ہے مرمورا تو میں نے یہاں پہ ایک بڑے کپ سے میں نے تین کپ مرمورا لیا ہے یعنی میں نے یہاں پہ تین سو گرام میں نے مرمورا لیا ہے اور اسی کے اکڑنگ میں نے یہاں پہ جو گڑ لیا ہے تو میں نے دھائی سو گرام یہاں پہ گڑ لیا ہے اور ایک ٹیول سپون میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے اور ایک ٹیول سپون پانی تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے گیس کو اون کر دیا ہے اور پین کو ہم نے گیس پہ رکھ دیا ہے اور پین کو ہم تھوڑا گرم ہونے دیں گے اور اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل ایک بڑا ٹیبل اسپون میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے گھی ہم نے اس لئے لیا ہے کہ لڈڈو کو سائننگ دینے کے لیے میں نے یہاں پہ گھی کا یوچ کر آئے تو ہم اس گھی کو اچھے سے میلٹ ہونے دیں گے تو دوستو یہاں پہ دیکھو ہمارا گھی جو ہے میلٹ ہو چکا ہے اور جو ہم نے یہاں پہ گھڑ لیا ہے گھڑ کو میں نے توڑ کے لیا ہے آپ چاہے تو پورا بھی ڈال سکتے ہو توڑ کے میں نے اس لئے لیا ہے کہ جلدی سے میلٹ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے گھڑ کو بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے پانی تو یہاں پہ پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں ایک جبارسپون بڑا سarenی میں نے پانی ہر دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے میلٹ ہونے دیں گے اور کرچی سے اسے چلائیں گے اور اچھے سے گھڑ کو میلٹ کریں گے تو دوستو دیکھو یہاں پہ دیکھو ہمارا گوڑ بلکل میٹ ہو چکا ہے اور دیکھو جھاگ بھی آنے لگ گیا ہے گوڑ کے اوپر سے اور دیکھو اس کو اچھے سے ہمیں پکانا ہے اور اتنا زیادہ بھی نہیں پکانا ہے کہ ہمارے لڈو زیادہ ہی کڑک ہو جائے تھوڑا نورمل اس کو پکانا ہے اور اگر آپ کو کڑک لڈو چاہیے تو گوڑ کو اچھے سے پکانا ہے اور اگر تھوڑا سا سوپٹ چاہیے تو تھوڑا کم پکانا ہے تو یہ دیکھو ہمارا گو یہاں پہ دیکھو میٹ ہو چکا ہے اور اچھے سے اس میں اوبال بھی آ رہی ہے اور کنسٹینسی بھی بہت اچھی ہو گئی ہے گوڑ کی یہ دیکھو تو ابھی ہم اس کو باول میں ڈال کے چیک کریں گے بھی تو دیکھو یہاں پہ گوڑ کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو میں تھوڑا سا میں نے ایک باول میں پانی لیا ہے تو میں اس میں چک کروں گی دیکھوں گی اگر ہمارا گوڑ جمنے کے اسٹیج میں آ گیا ہوگا تو ہم اس میں مرمورے ایٹ کریں گے اور اگر جمنے کے اسٹیج میں نہیں آیا ہوگا تو ہم اس سے دو منٹ اور پکائیں گے تو یہ دیکھو دوستو ہمارا گوڑ یہاں پہ جمنے کے اسٹیج میں تو آ گیا ہے یہ دیکھو تو اب ہم اس اسٹیج میں اس میں مرموروں کو ایٹ کریں گے تو دوستو یہاں پہ دیکھو ہمارا گوڑ کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے گڑھ بھی ہمارا پک چکا ہے تو اس اسٹیج میں میں نے یہاں پہ جو مرمورے لیے ہیں یہ میں نے پیکٹ والی لیے ہیں یہ روست مرمورے ہیں اور بہت کراری بھی ہے یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھو بلکل ایک دم کراری مرمورے ہیں اور اگر آپ اسے ویسے کھریتے ہو کھلے والے تو وہ تھوڑا سلے ہوتے ہیں تو اسے تھوڑا روست کرنا پڑتا ہے تو ان کو تھوڑا روست کر کے ہی ڈالے تو یہاں پہ دیکھو ہمارا گڑ بلکل ریڈی ہے تو اس اسٹیج میں میں یہاں پہ مرمورے ایڈ کروں گی اور مرمورے ہمیں سارے ساتھ میں ہی ایڈ کرنے ہیں اکٹھائی تھوڑے تھوڑے کر کے نہیں ڈالنے ہیں نہیں تو ایک دم جم جائے گا اور لڈو بنانے میں بلکل آسانی نہیں ہوگی آپ کو پریشانی ہو جائے گی تو میں یہاں پہ مرموروں کو ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اور اسے ہم چلاتے رہیں گے اور گیس کو ہم کر دیں گے میڈیم فریم پہ اور انہیں ہمیں اچھے سے ملانا ہے گوڑ کے ساتھ اور گیس کو کر دیتے ہیں آف کہیں سے بھی یہ ویسے نہیں رہنا چاہیے سارے ہم مرموروں کے گوڑ کے ساتھ اسے ملائیں گے تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں تب ہم لڈو بانیں گے اس کا ہمیں لڈو گرم گرم میں ہی بنانے ہیں ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ پانی اور آپ چاہیے تو گھی بھی لے سکتے ہو ہاتھ میں بہت گرم ہے تو یا تو اپنے ساتھ کسی کی ہیلپ لے لینا تو میں یہاں پہ پانی لے رہی ہوں اور جلدی جلدی یہ لڈو کو بان دوں گی نہیں تو یہ کڑک ہو جائیں گے پھر باننے میں اڑی دکت ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم پانی لگا لیتے ہیں ہاتھ کے اوپر سائز کے لڈو آپ کو اچھے لگتے ہوں آپ اسی سائز کا لڈو آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو میں نے یہاں پہ لڈو بنا کے ریڈی کر دیا ہے اسی طرح سے میں سارے لڈو تیار کروں تو دوستو یہاں پہ دیکھو یہ اتنے کم انگریڈین سے دیکھو ہمارے کتے سارے لڈو بن گئے ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک پلیٹ لیا ہے تو شب کر دوں گی میں لڈو یہاں پہ دیکھو دوستو کتنے اچھے بنے ہیں ہمارے مرمرے کے لڈو تو یہ دیکھو گائیز میں آپ کو بلکل جوم کر کے دیکھاتی ہوں کہ ہمارے مرمرے کے لڈو کتے پوفیکٹ بنے ہیں یہ دیکھو کتے اچھے طریقے سے بنے ہیں اور ایک دام کرشپی بھی بنے ہیں اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر جرور کرنا اور کومنٹس باکس میں جرور بتانا کیسے لگی اور سبسکرائب کا بٹن کلک جرور کر دینا وہاں پہ بیل آئیکن آئے گا اسے پریش جرور کر دینا میری آنے والی ریسپی ہوگی آپ کے پاس دور انتر نوٹیپکیشن پہنچ جائے گا میں ملوں گے آپ کو نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ بائی ڈائیز